پچھوڑ کے رہنے والی ایک کیرانا ویہپاری کی پتنی نے پتی کی سمپتی ہڑپنے کی رچی ساجس معاملہ پچھوڑ تھانا چھیدر کا ہے جہاں پچھوڑ کے رینج پہن لے میں رہنے والا ایک کیرانا ویہپاری شرط کوٹھاری اور اس کے ماتا پتا بہو کے پرتاؤں سے کافی ناکھوستے آئے دن بہو اور بیچے میں ویواد بچا رہے تو تھا پتی شرط کوٹھاری نے پتنی پر آروپ لگاتے ہوئے بتائے کہ جب سے میری شادی ہوئی تھی تب سے میری ہی پتنی دن دن پھر موبائل فون پر کسی نہ کسی سے چرچہ کرتی رہتی تھی اور میرے پریبار والوں نے کئی بار ان کو سمجھانے کا پریاس کیا اور اپنی بےہودہ ویڈیو ٹک ٹاک ایپس پر ڈالا کرتی آئے دن گھر میں ویواد کرتی تھی پیڈی تو شرط کوٹھاری نے بتائے کہ کئی بار میری ماں کے ساتھ مار پیٹ ہم اس کیس میں نردوشت ثابت کیا اس کے بعد میرے گھر سے سونا چاندی کے ابوشڑ ایم نگدی روپیہ لے کر بچوں کے ساتھ اپنے مائی کے چلی گئے کچھ دن پہلے کچھ گنٹوں کے ساتھ میری پتنی گھر میں آئی اور اس نے گھر میں ویواد کیا یہاں تک کہ میرے گال میں تھپڑ مارا اور میری ماں اور پتہ کے ساتھ مار پیٹی کہ اس کے ساتھ آشوک نگر کے کچھ گنٹے بھی تھے اس دوران جینے پر سے میری پتنی کا پیر فیصل گیا اور اس کو سر میں چھوٹا گئی اس کو لے کر وہاں میرے اور میرے ماتا پتہ کے خلاف ریپورٹ ترچ کرنے پہنچی جب مجھے جانکاری ملی تو میں بھی اپنے ماتا پتہ کے ساتھ تھانے میں مار پیٹ کی ریپورٹ ترچ کرانے پہنچا پولیس نے میرا آویدن بھی لیا اس طرح سے میری پتنی سمپتی کی لیالچ میں آ کر مجھے میرے پتہ اور میری ماں کو پرطاڑت کر رہی ہے میرے پرشانسن سے نیائے کی کوہر لگاتا ہوں اس معاملے میں ایس ڈی اوپی پرشانس سرما نے بتایا کہ شرط کوٹھاری عورت کی پتنی کا جھکڑا ہوا تھا جس کو لے کر دونوں پکچو کے آویدن کے لیے گئے تھے اور دونوں پکچو پر معاملہ ترچ کیا تھا چٹو بھائی چاندی چک پچھوڑ اچھا بھائی یہ شرط کوٹھاری کیاں کب سے کام کر رہی ہیں پندرہ سال سے اوپر ہی ہوئے دیں صاحب اچھا تو یہ ان کی جو بہو نے ویڈیو بائنٹ کیا ہے کس طرح کا بیوار کا بہو کا گیا ہے اس کا بیوار تو سلوئی سے ہیں لڑتی تھی دھگرتی تھی اور مارنے کو تیار رہتی تھی کبھی مار پٹھ کی کیا ہے کبھی ڈنڈا لے کے مارنے کو تیار ہو جاتی سرط میں چاٹھا مار دیتی تھی چائے کبھی اچھا تو اور کس کس اس کا مار پٹھ کی وہ اپنے سسور کو بدل جاتی تھی ساسوں کو بدل جاتی ساس کی مار پٹھ کی ساس کو بھی ڈنڈا لے کے ماننے آ جاتی تھی مارا ہے مار دیا ہوگا ہم یہ تھوڑا اچھا آپ دیکھتی تھی ہاں دیکھتی تھی ہم تو کام کر دیتی تو جھگڑا کر دیتی جھگڑا کر دیتی کیا چاہتی تھی وہ ان لوگوں پر ان لوگوں نے کہا سمپتی پر تیار ہے تیلیا نہیں ہو اچھا سمپتی چاہیے ہاں سمپتی چاہیے آئے تو لالچی ٹائپی بہو لالچی ٹائپی ہے اور اس کے ماں باپ سے ہمیں سادی میں گئی تھی تو ایک رپیہ آکا دہید نہیں لیا ہے ہاں خود میں سادی میں گئی تھی تو مطلب یہ لوگ بہو ہی پریسان کر رہی ہیں ہاں بہو پریسان کر رہی ہیں کیا نام ہے آپ کا شرط کو ٹھاریک سر ادیک بیڈیو بیرک ہو رہا ہے آپ کی پدنیزہ جسے وہ بیالا بستہ میں آرکھ لگا رہی کیا ہے معاملہ میری شادی دوہزار پندرہ میں بشاکہ کے ساتھ ہوئی تھی بشاکہ سادی کے بعد سے ہی فون پر انبیقتیوں سے بات چیت کرتی تھی جس پر میں آپتی لیتا تھا اور میرے پروار والے بھی اس کو آپتی لیتے تھے تو یہ مجھ سے اور میرے پروار والوں سے لڑتی جھگرتی مار پیٹ کرتی تھی اور جھونٹے کیسوں میں فسانے کی دھمکی دیتی تھی اور اس نے دوہزار سولہ میں ہمارے خلاب جھونٹا دہی جیکٹ کا پرکرن درج کر آیا جس میں ہم لوگ باعجت بری ہوئے پھر اس کے بعد سے یہ کچھ سمیں باپس آ کے رہنے لگی لیکن اس کی آگتوں میں کسی بھی پرکار کا سدھار نہیں ہوا یہ پھر بھی انبیقتیوں سے فون پر بات چیت کرتی تھی ہمارے ساتھ میں مار پیٹ کرتی تھی ہمارے ماتا جی پتا جی کو دھمکی دیتی تھی اور جھونٹے کیسوں میں فسانے کی پھر سے دھمکی دیتی تھی برس دوہزار اکیز میں پورا اپنا سامان سونے چانی کے آبوطن ہمارے گھر سے لے کر چلی گئی اور باپس سے دوبارہ سے دوہزار اکیز میں تھانے میں آبیدن دے کر چلی گئی اور دوہزار اکیز میں پھر دوبارہ سے اسونہ گھر میں جھونٹا پرکرن درج کرا دیا جو ابھی مانین نیالہ میں بچارہ دین ہے پھر ابھی یہ پندہ دن پہلے پھر آ جاتی ہے اور پھر یہ گنڈوں سے آ کے ہمارے گھر میں جبردستی گھسکے میرے میں چانٹا مارتی ہے مار پیٹ کراتی ہے میرے ماں تاجی پتا جی کو دھمکی دیتی ہے پھر یہ لڑ جھگڑ کر جینے پیسے گر جاتی ہے اور ہمارے خلاف تھانے میں جھونٹی ایف آئی آر درج کرا دیتی ہے میں نیائے چاہتا ہوں کہ مجھے نیائے ملے یہ پتی پتنی کے بباس سے سمبند تھا جس میں جو محلہ ہیں بیشا کا کوٹھاری ان کے دوارہ ایک بیڈیو بہو پرسارت کیا جا رہا ہے اس سمبند میں تتیس پرکار سے ہیں کہ محلہ کا مائے کا آسوگنگر جلے میں ہیں اور ان کی سسرال پچھوڑ میں ہیں ان کی سادی سرط کوٹھاری سے برس دویا پندرام ہوئی تھی سادی کے بعد سے ان میں لگاتر انبان اور جھگڑے ہو رہے ہیں ابھی دو دن پہلے ہی یہ محلہ راتری کے سمائے گھائی لبستہ میں تھانے پر اپستے دھوئی تھی اور ان کی ریپورٹ پر سے ان کے پتی کے قلاب تین سو تیس تین سو چوبیس بہ آنے سوسنگت دھاراں میں اپرات پنجیبت کیا گیا تھا اور پتی کے ساتھ بھی مارپیٹ کی بھی جی بلکل اگلے دن پتی بھی خیال عبستہ میں تھانے پر اپستے دائے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ رات میں پتری نے بھی ان کے ساتھ مارپیٹ کری ہے تو پتی کی طرف سے بھی ایک مقدمہ پولیس نے قائم کر لیا ہے اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ان کا لگاتار آپس میں جھگڑا چل رہا ہے یہ فیملی ڈسپیوٹ ہی بتایا جا رہا ہے اور ان کا آسوگ نگر خودوالی میں بھی ایک معاملہ چل رہا ہے ان کا تلاک اور بھرمپوسن کے لیے ماننی نیالے میں ایک معاملہ لمبت ہے اور ان میں لگاتار جھگڑے ایسی بات سے ہو رہے ہیں کہ ان میں آپس میں بن نہیں رہی ہے اور یہ انمن کے قارن ایک دوسرے لڑتے شکڑتے رہتے ہیں اور یہ سکایتی پربیتی کے بتایا جا رہے ہیں اور یہ ایک دوسرے سے لڑای اگڑا کرتے رہتے ہیں پتی کی شکایت پر معاملہ درج کیا ہے ہاں پتی کی شکایت پر معاملہ درج کیا ہے اگلے دن اور پتی نے بھی ایک بیڈیو پولیس کو اپلپت کر آیا ہے وہ بھی اہو پرشارت ہو رہا ہے جس میں کہ یہ جو محلہ ہیں بیسا کا گھوٹھاری یہ اپنے پتی کو چانٹا مارتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں تو اس پر ابھی پولیس جانچ کر رہی ہے اور آگے محلہ نے یہ بتایا کہ پولیس دوارہ صحیح کاروائی نہیں کی جی ان کا یہ کہنا بلکل آدھار ہی اور تتھین و نرادھار ہے پولیس نے بلکل اپنے سسنگے دھاروں میں کاروائی کی ہے اور پولیس کی جانچ جاری ہے آگے جو بھی تتھائیں ہیں ان کے آدھار پر کاروائی کی جائے گی